موسیقی درد ہے تو درد کا اظہار ہونا چاہیے اپنی قوم کو بیدار ہونا چاہیے اب تو اپنی قوم کو بیدار ہونا چاہیے میری پردان شیمار بہنوں کو سب کو میرا سلام ہمارے ملک کے آپ حالات دیکھ رہے ہیں دو ہزار چولا موسیقی 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 کے تحت ریاستے تلنگانہ اور اندر پردیش میں سی ڈبل اے ان پی آر اور این آر سی کے خلاف مناخت کیا گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ریاستے اندر پردیش کے اور بھی دوسرے مختلف مقامات پر اس طرح کہتے جا جل سے منخط ہو کیے جائیں گے میرے عزیز دوستوں اور مزرگوں عموریت کے دائرے میں رہے کر جدوجہد کی جا رہی ہے اس لڑائی کو اس جدوجہد کو ہم کو اور آگے لے کر جانا ہے کم سے کم اس احتجاج کو ہم کو اور تین مہینے تک برخرار رکھنا ہے اور یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ہم اس کو پرامن رکھیں گے میری آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اس کالے خانون کے خلاف احتجاج کریے پرامن طریقے سے کریے کیونکہ یہ جو احتجاج ہو رہا ہے آج کا یہ جو جلسہ احتجاجی منخط کیا جا رہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے میرے بھائی کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے ملک کی تیزیب کو تمدن کو ہمارے ملک کی شناخ کو اس کو ختم کر دیا جائے ہمارے ملک کی خصوصیت یہ ہے کہ اس ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف مسلمانوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف ہندووں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف عیسائیوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف سکھوں کا مذہب نہیں ہے یہ ملک صرف پارسیوں کا مذہب نہیں ہے بلکہ بھارت ان تمام مذاہب کے ماننے والوں کا ملک ہے اور جو مذہب کو نہیں بھی مانتا بھارت اس کو بھی مانتا ہے اگر آج یہ لڑائی میں ہم ناکام ہو جائیں گے تو یاد رکھئے بھارت ایک ہندو راشتر بن جائے گا اور بی جے پی آر ایس ایس یہی چاہتی ہے کہ بھارت کو ایک ہندو راشتر بنا دیا جائے یاد رکھئے اگر اس ملک کی پہچان ایک مذہب سے ایک آئیڈیالوجی سے ہوگی ہندو توا کی آئیڈیالوجی سے اس مذہب کی شناک اگر ہو جائے گی تو پھر اس مذہب میں اس ملک میں دیگر مذاہب کو ماننے والے دوسرے درجے کے شہری بن جائیں گے ان کو سیکنڈ کلاس سٹیزن بنا دیا جائے گا اسی لیے یہ لڑائی ملک کے مستقبل کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کی خوبصورتی کو بچانے کی لڑائی ہے یہ لڑائی بھارت کے ان اصولوں کو زندہ رکھنے کی لڑائی ہے سی ڈبل اے کے خلاف جو کوئی بھی آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں گاندھی کو چانے والا ہوگا جو سی ڈبل اے ان پی آر این آر سی کے خلاف ہوگا وہ صحیح معنوں میں امبیتکر کو ماننے والا ہوگا جو سی ڈبل اے ان پی آر اور این آر سی کے خلاف جمہوریت کے دائرہ مرہ کر لڑے گا وہ صحیح معنوں میں ریش rental رومال کی تحریک چنالے والوں کا جانشین ہوگا جو ان پی آر اور این آر سی کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں نیتا جی سباس چندر بوز کا ماننے والا ہوگا جو مرندر موڈی اور امیز شاہ کے خلاف آواز اٹھائے گا وہ صحیح معنوں میں ایک مرد مجاہد کہلائے گا جو نرنب علی کے تحت سٹیزنشپ دی جاتی ہے اور سٹیزنشپ نہیں لی جاتی میں آپ کے سام میں عرض کر رہا ہوں کہ سی ڈبل اے کے تحت سٹیزنشپ دی بھی جاتی ہے اور سٹیزنشپ ان سے لے بھی جاتی ہے وہ کیسے آسام میں انار سی ہوا انیس لاکھ عوام کے نام نہیں آئے ساڑھے پانچ لاکھ کے خریب مسلمان کے نام ہیں اور ماباقی ہمارے غیر مسلم بھائی اور بہنوں کے نام ہیں بی جے پی یہ کہتی ہے کہ آسام میں جو پانچ لاکھ تیس ہزار ہندو ہیں جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو سٹیزنشپ دی جائے گی اور جو پانچ لاکھ مسلمان ہیں جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو سٹیزنشپ نہیں دی جائے گی یہ خود بی جے پی کہہ رہی ہے آسام میں سی ڈبل اے کے تحت آسام میں ساڑھے پانچ لاکھ بنگالی زبان بولنے والے ہندووں کو سٹیزنشپ ملے گی اور وہ پانچ لاکھ مسلمان جو بنگالی زبان بولتے ہیں ان کو نہیں دی جائے گی یہ نرندر موڈی کی حکومت کا پہلا جھوٹ کہ مذہب کے نام پر آسام میں ہندووں کو سٹیزنشپ دی جائے گی جن کے نام نرسی میں نہیں آئے اور مسلمانوں کو نہیں دی جائے گی دوسری جھوٹ ان کی یہ ہے کہ میں پکار پکار کر کہہ رہا تھا اور آج بھی آپ کے درمیان میں کہہ رہا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ نرندر موڈی کی حکومت نے پارلیمنٹ میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ آسام میں ڈیٹینشن سینٹرز میں جتنے غیر مسلم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے جن کے پاس نہ کوئی کاغذ ہے نہ پاسپورٹ ہے جو غیر مسلم ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے بتاؤ نرندر موڈی آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہتی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو مسلمان نہیں بلکہ بھارت کا ایک سٹیزن سمجھتے ہیں کہاں گئی آپ کی یہ محبت جب آسام میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو تم سٹیزنشپ نہیں دوگے سارے پانچ لاکھ ہندووں کو دوگے کہاں گئی تمہاری وہ مسلمانوں کی محبت کہ جتنے ڈیٹینشن سینٹر آسام میں جو مسلمان نہیں ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے میرے بھائی بتائیے یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ مذہب کے نام پر آسام کے مسلمانوں سے اس طرح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے تیسری بات ان کا جھوٹ نرندر موڈی کا ثابت ہوتا ہے کہ ڈلی کے رام لیلا گراؤنڈ میں وزیر اعظم نے کھڑے ہو کر کہا کہ ابھی این آر سین نہیں آئے گا ابھی این آر سین نہیں ہے پارلیمنٹ میں ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے موڈی کی حکومت نے کہا کہ ٹل ناؤ انگریزی کا لفظ استعمال ہوا ٹل ناؤ یعنی اب تک کوئی این آر سین کا نہیں ہے میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج سے تین ڈھائی مہینے دیر مہینہ پہلے جب پارلیمنٹ کے سیشن میں سی ڈبل اے کا قانون بن رہا تھا میں نے عمید شاہ سے پوچھاتا ہمارے وزیر داخلہ سے کہ کیا این آر سین آئے گا نہیں آئے گا تو وزیر داخلہ عمید شاہ نے کھڑے ہو کر میرا نام لے کر کہا کہ ویسی جی این آر سین آئے گا وزیر آزم بتائیے آپ سج کہہ رہے ہیں یا میچھا جھوٹ بول رہے ہیں ٹل ناؤ کا مطلب کیا ہے اب ٹک میں بی جے پی سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کیوں نہیں وزیر آزم ایک اعلان کر دیتے کل پارلیمنٹ ہے پرسوں بھی پارلیمنٹ ہے اعلان کر دیجئے کہ دو ہزار چوبیس تک جب تک میں وزیر آزم رہوں گا بھارت میں این آر سین نہیں ہوگا مگر نہیں اعلان کریں گے الفاظ کا استعمال اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ٹل ناؤ اب تک کل ہو سکتا ہے ہوگا ناؤ کل این آر سین یہ بی جے پی کا تیسرا جھوٹ موڈی حکومت جھوٹ بول رہی ہے این پی آر این آر سین میں کوئی فرق نہیں ہے ایک سکے کے دو روخ ہیں این پی آر ہوگا این آر سین ہوگا این پی آر ہوگا این آر سین ہوگا جب وہ آفیسر آپ کا نام لکھ کر چلا جائے گا اس کے بعد وہ آفیسر ایک سیکشن آفیسر آفیس میں بائٹ کر لکھے گا کہ منظور باشا ڈاؤٹ فول سٹیزن ہیں جھوٹ بولتی ہے یہ سرکار کہ این پی آر این آر سین ایک سکے کے دو روخ ہیں اسی لیے نریندر موڈی کی حکومت نے تین ہزار نو سو کور روپیے این پی آر کے لیے دی ہیں یہ مزاق نہیں ہے میں جو کچھ آپ کے سام میں کہہ رہا ہوں تمام خوانین کو پڑھ کر کہہ رہا ہوں میں آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ آپ کو سچائی سے واقف کرا رہا ہوں میں آنے والے خطرات سے آپ کو واقف کرا رہا ہوں ہندوستائن کے وزیر آزم کی باتوں پر ہم کو بروسہ نہیں ہیں وزیر آزم پارلیمنٹ میں کہہ دیئے کہ خان عبدالغفار خان بھارت کے شہری تھے خان عبدالغفار خان بھارت کے شہری نہیں تھے خان عبدالغفار خان ان کو ہم فرنٹیر گاندی کے نام سے جانتے ہیں اور وزیر آزم نے یہ بھی کہہ دیا کہ مجھے فرنٹیر گاندی کے پیر چھونے کا بھی موقع ملا اگر پیر چھوے تو دھرا فوٹو دو دکھا دو میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ مجھے یقین ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں تو جو میڈیا کے لوگ نریندر موڈی کو دل سے زیادہ اپنے ماں باپ سے زیادہ چاہتی ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوگی کہ دیکھو ہوئے اسی نریندر موڈی سے کہہ رہا ہے کہ فرنٹیر گاندی کے گر پیر چھوے تو اس کی فوٹو دکھاؤ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ چار سو سال کے بعد تم کرنول میں آ کر مجھ سے پوچھو گے کاغذ دکھاؤ تم چار سو سال کے بعد تم یہاں پر آ کر مجھ سے پوچھیں گے بتاؤ بھارت کی شہریت ثابت کرو جب نریندر موڈی کے پاس خان عبدالغفار خان کے پیر چھونے کی فوٹو نہیں بتا سکتے تو کس بنیاد پر کرنول کی عوام سے تم آ کر پوچھو گے کہ کاغذ دکھاؤ ہم نہیں دکھائیں گے کاغذ آپ آ کر ہم سے پوچھیں گے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ ان پی آر اور ان آر سی ہے وزیر آزم تو بڑی بڑی باتیں کیے کہ میں مسلمانوں کو مسلمان نہیں ایک بھارت کا شہری دیکھتا ہوں ہندوستان کے وزیر آزم جب اخلاق کو مارا گیا کہاں گئے وہ بھارت کے شہری کی محبت جب پیلو خان کو مارا گیا کہاں گئی وہ بھارت کی محبت جب حافظ جنائد کو ٹرین میں چاکوں سے مارا گیا کہاں گئی وہ محبت علی مدین انساری کو مارا گیا سر بازار اس کی ویڈیو نکالی گئی اور مارنے والوں کا جب کوٹ نے سزا دی اور سزا کے بعد ہائی کوٹ سے بھیل ہوئی تو نریندر موڈی کے ایک سابقہ وزیر جناب جین سنہ نے ان خاتلوں کے گلوں میں پھول کا ہار دالا کہاں گئی محبت کیا تم کو معلوم کہ راجستان میں رگبر کو کیسے مارا گیا مارنے والے نے رگبر کو اس کے ہاتھ میں کڑھاڑی تھی ویڈیو گرافی کر کے مارا گیا اس کے بعد رگبر کے جسم پر پٹرول دال کر اس کو جلا دیا گیا وزیر آزم کہاں گئی محبت جب رگبر کو مارنے والوں کو پولیس نے گرفتار کیا تو یہی سنگ پریوار کے لوگوں نے مقامی کوٹ تک جلوس نکالا اور کوٹ کے دیواروں پر کھڑے ہو کر اپنا بھگوا جھنڈا لہر آیا کہاں گئی محبت ہندوستان کے وزیر آزم جب جھارکن میں تبریز انساری کو رات بھر پیٹا جا رہا تھا اور اس سے کہا جا رہا تھا کہ مشرکانہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرو کہاں گئی محبت وہ تبریز انساری کی بیوہ سے ہماری بیٹی جو بیوہ ہوئی مجھے ملنے کا اتفاق ہوا رانچی میں اس کے شہر کو رات بھر پیکا گیا اور جیل میں جب بھیجا دیا گیا بغیر علاج کے تو معلوم ہوا کہ تبریز کے سر میں دو فریکچر آ چکے تھے وہ ہماری بیٹی جس کے ہاتھوں کی مہندی کا رنگ نہیں اترا وہ بیوہ ہو گئی وزیر آزم کو اس کی محبت جب یاد نہیں آئی دلی کا الیکشن ہو رہا ہے دہلی کا الیکشن ہو رہا ہے اور دلی کے الیکشن میں مرکزی وزیر جناب انوراک تھاکر اپنی تخریر میں کہتے ہیں کہ دیش کے غداروں کو گولی ماروں سالوں کو نہیں میرے بھائی میں تم کو نعرہ لگانے کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں ایک کیبنٹ کا وزیر ہے موڈی کے پارلیمنٹ میں نرندر موڈی کہتے ہیں کہ میں بھارت کے مسلمانوں کو مسلمان نئی انڈین دیکھتا ہوں آپ کے کیبنٹ کا وزیر کہتا ہے کہ دیش کے غداروں کو گولی ماروں سالوں کو میرے بھائی جب ایک منسٹر یہ کہہ رہا ہے اس کے بعد کیا ہوا جام ملیہ میں جام ملیہ یونسٹی میں ایک ٹیوریس جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ریوالور ہے اور ریوالور لہراتا ہے فیس بک پر لائف کرتا ہے اور جام ملیہ اسلامیہ کے جام ملیہ اسلامیہ کے بچوں سے کہتا ہے کہ میں تم کو آزادی دوں گا اور گولی چلاتا ہے ایک مسلمان لڑکے کے ہاتھ پر گولی لگتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس دیش میں رہنا ہے تو فلا نعرہ مارنا پڑے گا اس کے ہاتھ میں ریوالور رہے پیچھے پولیس کھڑی ہوئے دلی کی پولیس ہاتھ پہ ہاتھ پرک کر دیکھ رہے تماشا اور جب پولیس کے خریب آ جاتا ہے تو اس ٹیوریس کو اندازہ ہوتا ہے کہ میں اپنے سسرے کے خریب پہنچ چکا ہوں اب کچھ نہیں ہوگا مجھے اس کے سر کے اوپر ٹوپی ہوتی اگر اس کے سر پر ٹوپی ہوتی تو خدا کی قسم دلی کی پولیس ایک نہیں بیس گولیاں اس کے جسم میں مار دیتی اگر اس کے چہرے پر داڑی ہوتی تو گولیاں مار دی جاتی اگر اس کے جسم پر شلوار قمیز ہوتا کرتہ پیجامہ ہوتا تو محشبے کے نام پر گولی چلا دی جاتی مگر یہاں پر گولی نہیں چلائی گئی بلکہ گولی مارو سالوں کو اس کے پیغام پر عمل کرنے کے لیے گولی چلاتا ہے نریندر موڑی آپ وزیر آزم امام سے پوچھنا چاہتی ہیں کہیں گئی آپ کی محبت جب دلی کے شاہین باق پر گولیاں چلائی جاتی ہیں اور گولی چلانے والا کہتا ہے یہ دیش ہندووں کا ہے بتاؤ آپ ایک منسٹر کے بیان کے بعد ایک نہیں تین واقعات ہو جاتے ہیں اور وزیر آزم میں اتنی بھی اخلاقی ہمت نہیں ہے کہ اپنے وزیر کو وہ کیابینٹ سے نکال دیتے ہیں وہ بھی نہیں نکال دیتے ہیں ان کا یوپی کا چیف منسٹر یوگی آتا ہے یوگی آیا اور آ کر دلی میں کہا کہ گولی کی زبان تم کو اس سے سمجھائیں گے ایک ریاست کا سٹیک کا چیف منسٹر ہے اور وہ اپنی زبان سے گولی